السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں مانین و ناظرین سمی ابراہیم کو رہا کر دیا گیا ہے ناظرین سمی ابراہیم کا جو ہے تقریباً دھائی بجے کے قریب جو ہے ایک ٹوئٹ جو ہے سامنے آیا تھا کہ شکر اللہ حمدللہ اور ناظرین سمی ابراہیم کو کیوں رہا کیا گیا ہے اور عمران ریاض کے کیس میں جو ہے ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ عمران ریاض کہاں پہ ہیں اور ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے یہ بھی خبریں جو ہے قابل ذکر ہیں اور یہ خبریں سچی اور پکی اور ڈھکی خبریں ہیں ناظرین سمی ابراہیم کو جو رہا کیا گیا ہے وہ کس لیے رہا کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین سب سے پہلے ہم سمی ابراہیم پر بات کرتے ہیں سمی ابراہیم سے جو ہے ایک سمجھنے کے ایک ایگریمنٹ لیا گیا ہے کہ آپ کو چھوڑ تو رہے ہیں ہم لیکن اگلی بار جب پکڑیں گے تو کیا کریں گے وہ آپ کو آگے خود کو پتا ہے تو سمی ابراہیم کو چھوڑ اس لیے گیا ہے کہ ناظرین کہ آپ جو ہے نون لیگ کے خلاف بات نہیں کریں گے آپ کے علاوہ پی ٹی ای کی سپورٹ میں بھی کوئی بات نہیں کریں گے اور سمی ابراہیم اس وقت جو ہے وہ بلکلی کچھ بولنے اور جو ہے کہنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے اب وہ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ کس نے کیا اور جو ہے کیوں کیا کیا وجہ تھی اور وجہ تو سب کو پتا ہے آخر تشدد کیوں کیا گیا اور جو ہے اگوا کیوں کیا گیا یہ ایک ہی ہے ہماری اسلام آباد پولیس سویل کپڑوں میں آئی اور اس کو گرفتار کر کے چلی گئی یہ اگوا ہو گیا تو ناظرین مین چیز یہی ہے کہ سمی ابراہیم جو ہے ایگری ہو گئے جو چیزیں انہوں نے بتائیں کہ آپ نے یہ کرنی ہے تو اس وجہ سے سمی ابراہیم کو چھوڑ دیا گیا اب جو ہے بول ٹی پر سمی ابراہیم آپ کو کچھ دن نظر نہیں آئیں گے وہ نہیں آئیں گے بول ٹی پر اپنا ویلوگ کریں گے وہ بھی دھیمے دھیمے ہٹ کے جو ان لوگوں نے کہا ہے ان پہ جو ہے ان ایگریمنٹ پہ جو ہے سمی ابراہیم تھوڑا کم بولیں گے یعنی جو ہے ان کے ایگریمنٹ سے ہٹ کے نہیں بولیں گے سمی ابراہیم ناظرین امران ریاض امران ریاض کیس میں اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ آج جو ہے آئی جی نے یہ بولا ہے کہ جو ہے آج جو ہے امران ریاض کو بھیج دیا گیا ہے افغانستان ایک جو ہے جھوٹ اور فریب کی کہانی جو ہے عدالت میں بار بار سنائی جا رہی ہے یہی کہ اب امران ریاض کو اس جو ہے بات پہ چھوڑیں گے کہ آپ بتائیں گے نہیں آپ کو کس نے پکڑا تھا اور کیوں چھوڑا یہ چیزیں امران ریاض سے جو ہے ایگریمنٹ کی جانے ہیں اگر وہ مان جاتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے گا اور نہیں مانتے کو نہیں چھوڑے جائے گا ناظرین لیکن امران ریاض ایسے بندے ہی نہیں ہیں امران ریاض مان ہی نہیں رہا جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے مارنا ہے تو مار دو نہیں تو میں تو جا کے بولوں گا میری تو نہیں میں تو حق اور سچ سے نہیں رکھ سکتا اس وجہ سے امران ریاض جو ہے اسی دن سے جو ہے کافی ٹائم ہو گئے امران ریاض کو آج اکیس دن ہو گئے تو امران ریاض جو ہے قید میں ہیں اور دہشتگردوں کی قید میں ہیں دہشتگرد میں تو کہوں گا گورنمنٹ ہی ہے گورنمنٹ دہشتگرد گورنمنٹ کے پاس ہے اور جو ہے اس وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں جا رہا جب تک کہ جو ہے وہ حق اور سچ کی بات چھوڑ نہیں دیتے اس کو جو ہے رہا نہیں کیا جائے گا امران ریاض کو اور چھوڑا بھی جائے گا تو ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جو ہے افغانستان چلا گیا ہے اب ہم اس کو رہا کرنا ہے دکھایا یہی جائے گا اب امران ریاض کو بولا جائے گا آپ یہ بولیں گے کہ مجھے افغانستان میں رکھا گیا تھا اور ایجنسیز مجھے وہاں سے رہا کروا گیا لیکن اصل جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہے گورنمنٹ نے جو ہے اس کو قید کیا ہوا ہے اور یہی ایگریمنٹ لے رہے ہیں اب ہم آپ کو رہا کرتے بھی ہیں تو آپ نے یہی بولنا ہے کہ میں افغانستان میں تھا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے بڑی مشکلوں سے مجھے چھوڑوا کے لائی ہے تب جا کے آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو نہیں چھوڑیں گے لیکن وہ کسی بات پر بھی نہیں معلوم رہا وہ میرا اٹل فیصلہ ہے جو کچھ کیا ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے میرے ساتھ جتنی بھی آپ نے تشدد کیا وہ میں سب جا کے ایک ایک لفظ بے لفظ جا کے بتاؤں گا اس وجہ سے جو ہے عمران لیاز ابھی سے لا پتہ ہیں اگر جو عمران لیاز نہیں مانتے تو ان کو لا پتہ کر دیا جائے گا یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ایسا ہونا ہے اگر عمران لیاز مان جاتے ہیں تو پھر ان کو بہت جل جو ہے رہا کر دیا جائے گا اور یہی ڈرمہ رچائے جائے گا کہ عمران لیاز کو افغانستان سے لائے گیا ناظرین اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں